انسان کروڑوں سال سے اس دھرتی پر رہتے آیا ہے پیچھلے پانچ سو سالوں میں انسان نے بگیان کے چھتر میں کچھ ترقی کی ہے اسے کم ہی ترقی بتانا اوچیت ہوگا ساید کیونکہ بگیان میں جتنے ترقی ہوئے ہیں وہ بلکل پرفیکٹ نہیں ہے جیسے گاڑی کا عوض کار ہوا تو اس سے فائدہ تو ہے لیکن اس سے زیادہ ہانی ہے کیونکہ اسے وائی پردوسن اور دھوانی پردوسن بہت بھاری ماترہ میں بڑھ رہا ہے اور اب تک جیتنا پردوسن ہوا ہے وہ اب اس دھرتی سے کبھی ہٹ نہیں سکتا وہ آپ کو دسمن بن کر آپ کے پیچھے ساتھ ہمیشہ رہے گا جو کی بہت ہی گھاتک ہے اور یا لگاتار بڑھتے جا رہا ہے اور یا سب ہی بجلی والے یا تا یا تا وہان پر لاغو ہوتا ہے اور اس کا کارن ہے ایسے وہان بنانے والے ویگیانکوں کے پاس اس کے بارے میں پرفیکٹ جنکاری نہ ہونا اور یا بات ہر ویگیانکوں پر لاغو ہوتا ہے جو نئے نئے ایسے اگرنوں کا عوضکار کیا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان ابھی بہت زیادہ ترقی کی ہے یہ کہلانے کے لائق انسان ابھی نہیں ہوا ہے ہلو فرنڈ سواگت ہے میرے چینل میں آپ دیکھ رہے ہیں مشریہ جکسن میں ہوں ویویک سبسکرائب بٹن پر کلیک کیجئے اور بیل آئیکن کو دوائیے تاکہ آنے والا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ویڈیان کے چھتر میں کئی ایسے تھیوری آئے ہیں جسے اپنا کر بعد میں گلت ثابت کر دیا گیا اور کئی ایسے بھی تھیوری آئے ہیں جسے وہ بھی نہیں سمجھا پائے جنہوں نے اس تھیوری کو جنم دیا ایسا کیوں ہوا کیونکہ انسانوں کو پرفیکٹ جنکاری ہی نہیں ہے آج انسان اس برمان میں بسے کسی انگرہیے جیون کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے اور پرتھوی سے ملتے جلتے گرہ پر نجر گڑائے ہوئے ہیں کہ ساید اس گرہ پر جیون مل جائے لیکن انسان اس ویسے پر اپنی طرح ہی کیوں سوچتا ہے کہ جیس طرح ہم یہاں جی رہے ہیں جیس طرح اس دھرتی کا واتاورن ہے وہ ویسے ہی ہوں جیس طرح ہم یہاں ہوا پانی اور بھوزن سے جی رہے ہیں وہ بھی ویسے ہی جی رہے ہیں ہوا پانی اور بھوزن سے ہمارے شریر کو ارجہ ملتی ہے جیس سے ہم جندہ رہتے ہیں لیکن اس برمان میں کوئی انگرہیے جیون سبیتا کسی اور طریقے سے ارجہ پرابت کر کے جی رہی ہو آپ کو جان لینا چاہیے کہ برمان انت سمبھونوں سے بھرا پڑا ہے یعنی اس برمان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے اگر انسان کو ایلینز کو ڈھونڈا ہے تو برمان کے ایسے کونے میں بھی اپنا اکرن بھیجنا چاہیے جہاں جیون اسمبھاؤ لگتا ہو اس وقت ایک کونے کے میڈھک اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے میڈھک کونے کو ہی پوری دنیا سمجھتا ہے اسی طرح انسان بھی یہی سوچتا ہے کہ ہم جیس طرح جی رہے ہیں جیسے ہماری پردھوی ہے جیس طرح ہماری پردھوی کا واتاورن ہے اسی پرکار کے گرہ پر ہی جیون ہو سکتا ہے کیا یہ سوچنا اوچیت ہے نہیں یہ بلکل اوچیت نہیں ہے کیونکہ پردھوی سے دور انتریچ میں ہمیشہ عجیب و گریب گھٹنائے گھٹتی رہتی ہے ویگینکو نے کچھ سال پہلے بتایا تھا کہ ہمارا برمان ایوان برمان کی ساری وصوے ڈارک میٹر سے مل کر بنا ہے اس کے بینہ کسی چیز کا آستی تو ہی نہیں ہے اور ہمارے آس پاس سے لے کر پورے برمان میں ڈارک میٹر پھیلا ہے لیکن کچھ سمیں پہلے ویگینکو کو ایک ایسے اکاس گنگا کا پتا چلا جسے دیکھ کر ویگینکو نے حیران ہو گئے کیونکہ اس گلیکسی میں ڈارک میٹر کا آستی تو ہی نہیں تھا اس اکاس گنگا کا نام NGC1052DF2 ہے پردھوی سے اس کی دوری 60.97 ملین لائٹ یار یعنی 6.197 کروڑ پرکاس ورس ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ویگینک بھی ویلکل سچ نہیں جان پائے ہیں کہ برمان کس سے بنا اور کیوں بنا تو ویگینکو کو یہ دعویٰ کرنا بھی اوچید نہیں ہے کہ ہماری پردھوی جیسے واتاورن والے گرہ پر ہی جیون سمبھا ہو سکتا ہے آپ کو ایک ادارن دیتا ہوں انسان جتنے گندے آسان پر رہے گا اتنا ہی اس کے لیے خطرناک ہے لیکن ڈالی کے کیلے تو گندے میں ہی رہتے ہیں پردھوی پر ایسے کئی جیو جنتو ہے انسان جندہ رہنے کے لیے اوکسیجن لیتا ہے تو پیڑ پودھے جندہ رہنے کے لیے کاربن ڈالی اوکسائیڈ لیتے ہیں اتنا ڈیفرنٹ تو صرف پردھوی پر ہی ہے تو برمان میں کیسے کیسے پرانی ہوں گے یہ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں حالانکہ کئی ویگینکو نے بھی ایسی باتوں کو صحیح بتایا ہے کہ ہمیں انتریچ میں اس اور بھی جانا چاہیے جہاں جیون اسمبھاؤ لگتا ہو بے وکوف ویکتی کی پہچان ہے اس برمان میں ایک نہیں ہزاروں لاکھوں سویتائیں ہو سکتے ہیں جس میں کچھ بہت ہی زیادہ وکسیت ہو سکتے ہیں اور کچھ کیڑے کے درجے کے ویگینکو کے انسار برمان میں ماسینی سویتا بھی ہو سکتی ہے جس کے بارے میں میں نے پیچھلی ویڈیویں بتایا تھا لنک ان ڈسکرپسن حالانکہ بیگینکو کو اپنی پردھوی جیسے واتاورن والے گرہ کو ہی ڈھونڈا بہتر ہوگا کیونکہ وہاں یادی جیوہ نہیں ہے تو انسان تو وہاں بس ہی سکتا ہے